اس موقع پر ادا کی جانے والی رسومات نے نکاح کی اصلیت کو ہم سے دور کر دیا اور مجھ سے اس پہ ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اس وقت ہمارے پاس کلیفون کال پہ موجود ہیں جامعہ تل رشید کراچی سے مفتی رشید احمد خرشید صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم سلام ورحمت اللہ مجھ صاحب میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارا پروگرام چل رہا ہے نکاح اور معاشرتی مسائل نکاح صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے اور ایک آسان ترین عامل ہے جو شریعت میں بڑا آسان ہے لیکن کیا وجہ ہے اس کو آج ہم نے بہت زیادہ مشکل بنا دیا اس کو آسانی کے طرف لے جانے کے لیے کوئی حل تجویز فرمائیں گے آپ جنکل آپ نے بہت اچھا موضوع منتخب کیا ہے ایک ایسا موضوع جو اس وقت معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ نکاح کو مشکل بنا دینے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے نئے نئے مسائل جنم لے رہے ہیں جس سے پہلے ہمارے معاشرے میں موجود نہیں تھے ہم ان چیزوں کو یا مغربی معاشرے کی علامت سمجھتے تھے یا ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں اس کا مسلم معاشرے سے تعلق نہیں لیکن آہستہ ہے اس پر وہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں آتی چلی گئیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی ایک تاثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دین کو بہت محدود سمجھ لیتے ہیں کہ دین مخصوص چیزوں کا نام ہے یا ہم عبادات سمجھ لیتے ہیں کہ نماز روزہ حج زکاة اور یا کچھ اور ہر آدمی کے ذہن میں کچھ مخصوص چیزیں ہوتی ہیں اسلام کے بارے میں اور وہ اسی کو اسلام سمجھتا ہے حالانکہ اسلام کا مطالعہ یہ بتاتا ہے قرآن اور حدیث سے جو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا کہ دین تو مکمل ہے زندگی کے ہر شعبے ہر گوشے ہر پہلو جس فیلڈ میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوئے اسلام ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے تو ہمیں نکاح کے معاملات کے اندر اپنے جو خانگی امور ہیں اس کے اندر بھی ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے تو ممن یہ کہا جاتا ہے جیسے شادی کے معاملات ہیں نکاح ہو رہا ہے تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں مہت سارے شریف رسمات ہوتی ہیں مہندی کی رسم ہیں اور مائیوں کی رسم ہیں اور پر ہی کیا جا رسمیں ہوتی ہیں پر اس کے اندر گانے بجائے جاتے ہیں اور وقت و سرور کی محصولیں ہوتی ہیں مخلوق محصولیں ہوتی ہیں یعنی آپ یہ سمجھیں کہ نکاح جو ایک مصنون عامل تھا جو ایک شریح حکم تھا جو ایک برکت کی تھی اس کو ہم نے ایک گناہ نہیں بلکہ کئی کبھیرہ گناہوں کا مجموعہ بنا دیا ہے اور اس کے بعد سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت ہوگی یہ جوڑا کامیاب ہوگا یہ رشتہ کامیاب ہوگا اور مومن جب کسی سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ نکاح کا موقع ہے اس کے اندر آپ یہ غیر شریح عامال سے برے کریں تو آگے سے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ کون سا کوئی روز شادی ہوتی ہے زندگی میں کی دفعہ تو شادی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جب اس کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوتا ہے زندگی کے اندر بے برکت ہی آتی ہے تو پھر انسان ہر شخص سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں مجھ سے کیا جناہ ہو گیا پتہ نہیں مجھ سے کیا جرم ہو گیا مجھے سمجھ نہیں آری کون سا میں نے اسے جناہ کر لیا یہ وہ جناہ ہوتے ہیں اس طرح کی مواقع پر خوشی کے موقع پر یا غمی کے موقع پر یا کوئی ایسا موقع ہمیں تمجھتے ہیں کہ پہل اس موقع کے دین سے کئی تعلق میں اور ہم اس طرح کی کام کر جاتے ہیں اور جس کے اطلاع ظاہر جناہ کا اثر تو زندگی پر مرتب ہونا ہے کہ جو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اس میں تو ضرور برابر شک نہیں کہ وہ انسان کے اپنے عمال کی وجہ سے پہنچتی ہے اور ہم جب ان چیزوں کو پراموش کرتے ہیں جب ہم عیش میں آتے ہیں یا تیش میں آتے ہیں تو ہم خدا کو بھول جاتے ہیں اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں اور بعد میں جب مسائل کا سامنہ ہوتا ہے پھر ہم پریشانی کا شکار ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے برکت میں سب سے بڑھ کر نکاح یعنی وہ نکاح جس سے زیادہ ببرکت ہوگا یہ وہ نکاح ہوگا جس میں کم سے کم خرچ ہو ہمارے ہوں بہت سی لڑکیوں کی شادیاں صرف اور صرف اس وجہ کے تاثیر کے شکار ہو جاتی ہیں کہ ان کے والدین اپنی بیٹیوں کو وہ مطلوبہ جہد پرام نہیں کرتے جس کا معاشرے کے اندر یا قولن یا زبان سے اور یا دلسل عمل سے اس کا مطالبہ کیا جاتے لڑکی والوں کی طرف سے حالانکہ اس کا مطالبہ کرنا لڑکی والوں سے شرم بالکل ناجائم ہے حرام ہے والدین اپنے مرضی سے اپنے استطاعت اور بفاقات کے مطابق جو کچھ تعاون اپنی بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں وہ ضرور کریں شریف تک سے نہیں روکتی حضور علیہ الصلاة وعطنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہوت دیا وہوں نے یہ کہہ دیتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلاة وعطنہ نے جہہد دیا لیکن ہم کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے جہےت تھا وہ دو پانی کی مشکے تھی اور ایک تکیہ shot رجل اور سے بنہ ہوا جس کے امبر خجور کی چھال پھری ہوئی تھی دو چکیہ تھی یہ حضرت خاتمہ کا اپنی جہیز تھا تو ہمارے معاصلے میں جہیز کی علامت ہے یہ ایک کپرت کے پاس پرائید کر چکی ہے پھیل چکی ہے تو بہت سارے والدین لڑکیوں کے والدین ان کے پرس بہتر پرشان ہیں تو بھائیر کے باہر رہنے پر مضبوط کوئی تھی جگہ دوسرے ملک میں کام کر رہا ہے اور اکثر اگر معلوم کیا جائے کئی اختباری اخبارات میں شائع ہوئی آپ نے کون کام کر رہا ہے آپ نے اپنا وطن کن چھوڑا آپ کو یہاں کس چیزیں رہنے پر مضبور کیا کہ ان کے جواب آگے صحیح ہوتا ہے کہ میری بیٹی ہیں اور میں نے ہم کی شادییں کر لی ہیں اور ہمارا معاصرہ ایسا ہے کہ جب تک کتنے پیسے نہ جب تک کتنے جہیز نہ بھی اجائے تو ہم نے بیٹی کی شادی نہیں کر رہا یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر ہم خد برابر کے حصہ دار ہیں ہم یہ سے ہر شخص ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اور تبدیل کرے گا یہ کچھ میں تبدیل نہیں کرنی ہم دیکھیں اپنے خاندان میں دیکھیں ہمارے خاندان میں ہمارے کسی بھائی کی ہماری کسی بھین کی ہمارے کسی سچا ذات کی خوبی ذات کی مامو ذات کی جہاں آپ دین کی بات اچھے طریقے سے ان کو پہنٹا سکتے ہیں تو ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے اور ظاہر ہے کہ ہمارے یوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی تو خود بخود ہم لوگ سادگی کی طرف آئیں گے اور جتنا ہم سادگی کی طرف آئیں گے اتنا نکاح عام ہوگا اگر اس کا عام ہوگا اس معاشرے سے زنا خوش کام بدکاری اور یہ جو ترہ ترہ کی جرائم ہمارے معاشرے کے اندر پھیلتے جا رہے ہیں اس کا خود بخود خاتمہ ہوتا چلا جائے گا اس وقت مغرب کی ایک بہت بڑی سازش آپ نے سمجھئے کہ نکاح کو مشکل کیا جا رہا ہے اور جو غیر شریع طریقے ہیں مرد اور عورت کے تعلق پر اس کو آسان سے آسان تر بنایا جا رہا ہے ایک مسلمان کا اس زمانے کے اندر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ نکاح کو آسان سے آسان تر بنایا اور جتنے غیر شریع طریقے ہیں وہ یہ کوشش کریں کہ ہمارے معاشرے کے یہ ختم ہیں مصر صاحب آپ نے فرمایا کہ نکاح جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور آسان سنت کو کئی گناہوں کا مجموعہ بنا دیا گیا بلکل میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ نکاح سے پہلے مہندی ہے مایوں ہیں مخلوط محفلے ہیں اور عورتوں کا زیب و زینت کر کے باہر نکلنا پھر شادی کے موقع پہ رخصتی کے موقع پہ ولیمہ کے موقع پہ مخلوط جو ایک پورا سسٹم آگیا ہے کہ لوگ مرد اور عورتیں ان میں اختلاط ہوتا ہے کوئی شرم حیات میز نہیں ہوتی بند سمر کر عورتیں باہر نکلتی ہیں یہ مرد ہے اور مرد ہر کو بتانے والا ہے اس مرد کا حل کیا ہے محاشرے میں اس کا حل دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سورة التحرین میں فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا اس طریقے سے یہ گناہ اب رائج ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے دلوں سے یہ بات بھی اٹھتی جا رہی ہے کہ آئے یہ کوئی گناہ بھی ہے یا نہیں حالانکہ یہ کمیں نے عارف کی ہے یہ گناہ نہیں کئی قبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہے کئی قبائر گناہ ہم اس میں ارتکاب کر بڑھتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا تو اس کا حل یہی ہے کہ ہر آدمی اگر یہ سوچے ہر آدمی اگر یہ سوچے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں میں نے کہا اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے اور مجھ سے صرف اللہ تعالی یہ سوال نہیں کریں گے کہ آپ نے کسی نمازیں پڑھی تھی وقت پر پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی حج کیا تھا زکاة اللہ کی تھی یا نہیں پہلکہ ساتھ ساتھ مجھ سے یہ بھی سوال ہوگا کہ تم نے اپنی خوشی کے موقع پر کیا کیا تھا اور اپنی غمی کے موقع پر کیا کیا تھا اگر یہ استہدار ایک مسلمان کے ذہن میں ہو اور اس کو یہ پتہ ہو کہ میں ایک مسلمان ہونے کی استیت سے ہمیں اپنے مذہب پر اپنے دین پر فخر ہیں اسلام جو پہ نظام ایک مکمل جامع لائے حیات اور کمپلیٹ ستم آف لائف تو دنیا تو کوئی مذہب کسی کو نہیں دے سکتا اور یہ وہ چیزیں جس کے ہم نہیں غیر اس کے مہترک ہیں تو غیر اس کے مہترک ہیں تو ہم وہ تجربات کر رہے ہیں ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ مغرب جن تجربات کے بعد ناکامی کا مہم دیکھ چکا ہے اب وہ یہ دیکھ چکا کہ یہ سارے وہ کام ہیں جو ایک معاشرے کو ایک قوم کو ناکامی کی طرف لے کر جانے والے ہیں اور ہمارے لوگ ہم ناکام تجربات کو اب آزمار ہیں حالانکہ ایک عقل مند آدمی کی نشانی یہ ہے یہ تو عام تی بات ہے اسلام کے مطالعے سے ہر اگر ہم دیکھیں کہ وہ دوسرے کی غلطیوں سے سبق پیکھتا ہے لیکن اصل جو اس کے اندر دنیا دی مقتہ ہے اور جو دنیا دی قائل ہے وہ یہ کہ ہم بخواقات غیروں کی تقلیت کے اندر مغرب کی نقالی کے اندر دوسری قوم کے پیچھے چلتے ہوئے بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لئے فخر اور اعزاز کی بات یہ ہے کہ بس ہم ان دی سے لگیں ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ حالت ایک مسلمان تو تو یوں ہونا چاہیے کہ اس کی یہ خواہش ہو اس کی یہ عارض میں تمنا ہو کہ میں کسی طرح یوں لگوں دی سے صحابہ کی شکل صورت ہوتی تھی دی سے ہم کی زندگی ہوتی تھی دی سے ہم کی معاصرت ہوتی تھی مجھے پہل دیکھے تو اس کو ان کا زمانہ یاد آئے کہ صحابہ اکرام بھی ایسا کیا کرتے تھے لیکن ہم جب ان کے بیٹی پلتے ہیں ہا لیکن جی اس سب نکاح کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے نکاح کو آسان بنانے کے لیے ایک بڑی تحریک کی ضرورت ہے مختصر سا پیغام آپ نوجوانوں کے لیے کیا دینا چاہیں گے اس حوالے سے نوجوانوں کے لیے مرا پیغام یہی ہوگا کہ عمومی جو مطالبات یا لڑکے کی طرف سے ہوتے ہیں یا لڑکی کی طرف سے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے فلان تقریب میں یہ کرنا ہے فلانوں میں یہ کرنا ہے تو نوجوان جو لڑکے اور لڑکیاں میرے ہنسی بزارش ہے کہ وہ پھر اس بات کو نہیں دیکھیں کہ یہ صرف آپ کی شادی کا مسئلہ ہے جو اپنے ان ناجائز مطالبات سے پیچھے ہٹیں اور جو غیر ضروری غیر شریع تقریبات ہیں وہ خود اپنے والدین سے یہ بات کہیں کہ ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہم شریعت کے مطالبت شادی کرنا چاہتے ہیں شادی ایک ہی دفع ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس ایک ہی شادی کے بارے میں پوچھے گا کہ شریعت کے مطابق کی تھی ہے شریعت کے مطابق نہیں کی تھی اگر ہر نوجوان لڑکا اور لڑکی خود یہ تہائیہ کر لے تو ظاہرہ والدین سے یہ کام اپنے نوجوان اولاد کی خوشی کے لیے کرتی ہے جب وہ خود یہ مطالبہ رکھیں گے جب وہ خود یہ اتیغام دیں گے کہ ہم ایک مسلمان ہیں ہمارا مذہمہ میں یہ کہتا ہے انہوں سے مطابق والدین تو ان کو مجبور کریں گے اس طرح کی تقریبات اور غر شریعت مصومات کرنے جی بہت شکریہ مختصہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ نے بڑی قیمتی باتیں باتیں ہمارے ناظرین کے گوشت گزار کی ہیں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے بہت شکریہ مختصہ کی باتوں میں بڑی جاندار باتیں ہیں مختصر اور جامعہ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دونی بیسیوں معاشرتی مسائل کا حل مختصہ آپ نے مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے مختصہ آپ کی ایک بات تھی بڑی میرے دل کو لگی کہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیاری سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آسان کرنے کا اور کم سے کم خرچ میں کرنے کا حکم دیا اور ایک سنت کا احیاء ہے اس میں تو اس سے مبارک موقع کو ہم نے کئی کبیرہ گناہوں کا مجموعہ بنا دیا اور حقیقت